اچھا ایسا نقبال صاحب اس سارے معاملے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ابھی آپ نے بتائی وہ بلکل درست باتیں ہیں لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے سے بھی لوگوں کو پتا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کانسل آف کومن انٹرسٹ کے جلاس کی صدارت کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا نئی مردم شماری کے بعد الیکشن ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ سمیت آپ کی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنواز جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسی سال میں ہو جائے گا تو ذرا سن لیں کہ کیا موقف رہا ہے آپ سب کا میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو انتظامی اور آئینی تقاضہ ہے الیکشن کا کانسل آف کومن انٹرسٹ کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ یہ اسیمبلیاں اپنی مدد پوری کریں اور الیکشن اکتوبر کے اندر ہو نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو اکتوبر میں دوہزار تئیس میں الیکشن تو ہو جائے گا الیکشن پہلے بھی دوہزار تئیس میں ہی ہونا تھا اور ہماری حکومت کا موقف تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب آئینی مدد پوری ہو جائے گی تو اس کے فورن بعد الیکشن کروا دیا جی میری کیاس میں جیسے ہی ساٹھ یا نوے دن کا ڈیسیجن ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن اور پاکستان تاریخ کا اعلان کر دے گا ان اینی کیس الیکشن دس نومبر دوہزار تئیس سے آگے نہیں جا سکتا اچھا احسن صاحب آپ اور خواجہ عاصف صاحب اکتوبر کی بات کرتے رہے ماضی میں اور جو خورم صاحب ہیں وہ نومبر کی بات کرتے رہے تو اب آپ کے موقف میں تبدیلی کیوں آئی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اکتوبر کا یا نومبر کا اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس لیے کہ اکتوبر اگر کوئی اسیمبلی اپنی قدرتی مدت کے اوپر ایکسپائر ہو تو ساٹھ دن کے اندر ہوتا ہے اگر آپ اسیمبلی کو ایک دن یا چند دن پہلے ڈیزولو کر دیں تو پھر نوے دن کی مدت مل جاتی ہے لہٰذا اکتوبر اور نومبر اس حالے سے جس نے بھی بات کی وہ کی اچھا اگر آپ نے میرا کلپ جو سنایا اس پہ غور کریں تو میں نے بھی اس میں یہی بات اس وقت کی تھی جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی اسیمبلیوں کو ٹوڑا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کا فیصلہ ہے جنوری بیس سو بائیس کا کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا اور ابھی شوہب صاحب کہہ رہے تھے جی عمران خان کتنے اچھے فیصلے ہیں تو باقی بھی ماننے چاہیے یہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کسی شخص کا ادارہ نہیں ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے بھلے اس وقت اجازم کوئی بھی ہو لیکن اگر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ جو ایک آئینی دارہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی بھی آنے والی حکومت پابند ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل درامت کرے تو جب ہم نے آ کہا کہ اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہوں گے تو اس وقت یہی پرمائز تھا کہ اپریل جیسے ابھی شوہب صاحب نے کہا کہ تیس اپریل تک سینسس کا عمل مکمل ہو جائے گا اور اگر یہ مکمل ہو جاتا تیس اپریل تک تو میئی جون جولائی اگست چار مہینے جو ہلکہ بندی کے لیے درکار ہیں اگست تک ہلکہ بندی مکمل ہو جاتی اور پھر ہم الیکشن اکتوبر یا نومبر میں کرا سکتے ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئی مردم شماری کی جائے گی پی ٹی آئی کی حکومت دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس فیصلے پر بیٹھی رہی ہے اگر یہ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ میں نہیں تو انیس میں انیس میں نہیں بیس میں بیس میں نہیں اکیس میں مردم شماری کا عمل شروع کر دیتے تو شاید ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا جنوری بیس سو بائیس میں انہوں نے جب فیصلہ کیا اس کے بعد بھی کوئی دوس اقدامات نہیں اٹھائے ہم جب آئے اپریل میں تو آ کر ہم نے ٹیبلٹس کی پریکیورمنٹ کے عمل کا آغاز کیا پھر اس میں جو عملہ ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل سینسز پہلی دفعہ ہو رہا تھا ان کی تربیت کے مسائل تھے پھر جب اس کی ایجزیکیوشن میں گئے تو صوبوں کے لیے بھی یہ پہلی دفعہ وہاں پہ جو عملہ فیل کا تھا وہ اس عمل سے گزر رہا تھا تو ہمیں بار بار صوبوں کی طرف سے اور ہم ڈیش بورٹ پر دیکھ رہے تھے کہ گنتی بہت کم ہو رہی تھی تو صوبوں نے کہا کہ ہمیں گنتی پوری کرنے کے لیے اس میں گنتی کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس کو بڑھایا جائے لہٰذا ہمیں اس کو توسیح کرنی پڑی چونکہ اگر صوبے اقراز کرتے کہ ہمیں مکمل گنتی کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا اور اس کے نتائج کو کوئی تسلیم نہ کرتا تو صوبوں کی مطالبوں کے اوپر اسے بیس مئی تک بڑھایا گیا اس کے بعد اس کی جو ویلیڈیشن ہے اس کا عمل شروع ہوا پھر یہ مطالبہ آیا کہ جو پوسٹ انیومیریشن آڈٹ ہے جو کہ خود سی سی آئی کے فیصلے میں شامل تھا اسے بھی کیا جائے تاکہ کہ اگر جہیں انڈر کاؤنٹ ہے یا آور کاؤنٹ ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے تو یہ پورا عمل الیکشن پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس نے مکمل کیا جولائی کے اینڈ میں اور جو ہی انہوں نے حتمی نتائج ہم پر ہمیں بھیجے ہم آئینی طور پہ قانون کے طور پہ پابند تھے کہ ہم سی سی آئی کو پاور کریں اگر ہم انہیں نہ کرتے تو ہم سی سی آئی اور فیصلے کی اخلاف ورزی کے مرتقب ہوتے جس میں کہا گیا تھا کہ جو ہی ساتھویں مردم شماری کا نتائج ہمکمنوں انہیں الیکشن کمیشن کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی الیکشن اس کے مطابق کر سکتے